کسی کو ٹوپی پہنا دینا مطلب کی کسی کو بیوکوف بنا دینا فرینس اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھتے رہیے آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اس ہندی کی بات کو ہم انگلیش میں کس طرح سے کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کریں گے اس فریز کا پل اف فاسٹ ون فرینس اس فریز کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یا بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے اینڈ تک دیکھتے ہیں فوکس کے ساتھ ایک نوٹ بک اور ایک پین لے کر آپ بیٹھ جائیے اور آپ ان اگزیمپلز کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں میں آپ کی پریکٹس خود ہی کرا دوں گا اگر کوئی بھی چیز آپ نہیں سیکھتے ہیں اور اس کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو یہ پکا ہے کہ وہ چیز دیرے دیرے آپ کے دماغ سے چلی جائے گی تو وہ پریکٹس بھی میں آپ کے اوپر نہیں چھوڑ رہا ہوں میں خود پریکٹس کر رہا ہوں گا اس ویڈیو میں بہت سارے سینڈنسز گھما فرا کے الگ الگ طریقے سے اس فریز کو یوز کر کے میں سینڈنسز آپ کے سامنے پرسنٹ کروں گا آپ کی پریکٹس بہت اچھے سے ہو جائے گی ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا تو فرینسز فریز کو یوز کرنے کے لئے ہم کیسا سٹرکچر استعمال کرنے والے ہیں let's have a look at that someone سب سے پہلے آئے گا someone یعنی کی پرسن جو کی کسی کو بےوکوف بنا رہا ہے ایسے بولتے ہیں ہم کسی کو ٹوپی پنا دینا اس نے مجھے ٹوپی پنا دی وہ تجھے ٹوپی پنا گیا مطلب وہ بےوکوف بنا گیا ٹوپی پنا دینا کسی کو مطلب بےوکوف بنا دینا someone pulls a fast one اور پریپزیشن جو یوز کریں گے وہ ہے on someone یعنی جس کو بےوکوف بنایا جا رہا ہے someone pulls a fast one on someone someone pulls a fast one on someone we are gonna look at several examples to understand how this phrase is used اس نے تمہیں ٹوپی پنا دی اس نے تمہیں بےوکوف بنا دیا تمہیں پتہ بھی نہیں چلا انگلیش میں کہیں گے he pulled a fast one on you he pulled a fast one on you so friends pull a fast one on someone کسی کو بےوکوف بنا دینا اس کے سر پہ ٹوپی پنا دینا یہ پریز پتا ہے کیسے بنا ہوگا آپ کو کارڈز کا گیم تو پتا ہوگا کارڈز میں کیا ہوتا ہے کارڈز کو پل کیا جاتا ہے بہت فاسٹ فاسٹ کارڈز کو پل کرتے ہیں تو فاسٹ فاسٹ بہت کوئی کارڈ کو پل کر کے دوسرے والے جو اس کا اپن ہنٹ ہوتا ہے اس گیم کے اندر اس کو بےوکوف بنا دیتا ہے کچھ چال چل دیتا ہے تو وہیں سے یہ شاید فریز بنا ہے pull a fast one on someone کسی کو بےوکوف بنا دینا اس کا تو کام ہے لوگوں کو ٹوپی پہنانا میرے بتانے سے پہلے آپ کو سیننس بنانا ہے بنانے کوشش کرنے آپ چاہے تو ویڈیو کو پاوز بھی کر سکتے ہیں اس کا تو کام ہے لوگوں کو ٹوپی پہنانا لوگوں کو ٹوپی پہنانا اس کا تو کام ہے اسے کہہ سکتے ہیں اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اسے اسے مطلب بھی دھوکہ دینا بےوکوف بنانا کسی کو ٹوپی پہنا دینا فرینس اسی کو کہنے کے بہت سارے الگرد طریقے بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتا جاؤں گا الگرد سیننس کے ساتھ تو اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا اس لئے پلیز ویڈیو کو کنٹینوسلی فوکس کے ساتھ دیکھئے وہ شاید تمہیں ٹوپی پہنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی باتوں میں متانا don't fall for his words he is probably trying to pull a fast one on you he is probably trying to pull a fast one on you جب بھی آپ کو شاید بولنا ہو تو آپ probably word کا use کر لیجئے he is probably trying to pull a fast one on you ایسے بھی کہ سکتے ہیں he is probably trying to put one over on you he is probably trying to put one over on you put one over on someone also means to pull a fast one on someone it means to trick someone اگلا سنس دیکھئے خوش کیا ہو رہے ہو وہ تمہیں ٹوپی پہنا گیا تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا what's there to be so happy about یعنی خوش ہونے کی بات ہی کیا ہے what's there to be so happy about he pulled a fast one on you he pulled a fast one on you پاسنی ڈیفینی ٹینس پل کی سیکنڈ فارم پلڈ مجھے ٹوپی پہنانے کی سوچنا بھی مت نہیں تو برا انجام ہوگا اگرہ have bad consequences don't even think of pulling a fast one on me don't even think of pulling a fast one on me کچھ کرنے کی سوچنا مطلب think of doing something so don't even think of pulling a fast one on me friends یہ تو main phrase ہے اس کے ساتھ بہت سارے الگ الگ phrases کی آپ کی practice ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھنے سے don't even think of making a fool of me اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مجھے ٹوپی پہنانے کی سوچنا بھی مت مطلب مجھے بیوکوف بنانے کی سوچنا بھی مت don't even think of making a fool of me مجھے ٹوپی پہنانے کی اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں how dare he pull a fast one on me how dare he pull a fast one on me آپ نے وہ بہت پاپلر لائن تو سنی ہوگی how dare you touch me use کرتے ہیں نا وہاں پر touch کو فرسٹ فارم میں dare کے بعد اسی طرح یہاں پر بھی pull کی فرسٹ فارم how dare he pull a fast one on me تیری یہ مجال کہ تُنہیں مجھے ٹوپی پہنائی کیسے کہہ سکتے ہیں اس انگلیش میں تو اس کے لئے ہم کہیں گے how come you found the nerve or how come you had the audacity to pull a fast one on me have the audacity to do something مطلب کچھ کرنے کی مجال ہونا or find the nerve to do something کچھ ایسا کام جو بہت ہی مشکل اس کو کرنے کی ہمت کر لینا how come you found the nerve how come you had the audacity to pull a fast one on me اس فرس کو میں نے پہلے کسی ویڈیو میں discuss کیا تھا have the audacity to do something مطلب کچھ گستاکی کرنا کچھ ایسا کام کرنا یعنی جب ہندی میں بولتے تیری یہ مجال تُنہیں ایسا کیا ہم کہہ سکتے ہیں how come you had the audacity to do this یا how dare you do it simply وہ لوگوں کو ٹوپی پہنا پہنا کر امیر بنا ہے لوگوں کو بیوکوف بنا بنا کر دھوکھا دھڑی کر کر امیر بنا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں he has become rich or he has become wealthy by pulling a fast one on people he has become rich or wealthy by pulling a fast one on people تُسی کہہ سکتے ہو he has become rich or wealthy by tricking people he has become rich or wealthy by tricking people اس کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں پہنا سکتا اس کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں پہنا سکتا یعنی اسے کوئی بے وکوف نہیں بنا سکتا وہ بہت شارپ آئید ہے بہت ہوشیار ہے شروع ہے بہت no one can pull a fast one on him no one can pull a fast one on him آپ کہہ سکتے ہیں no one can outsmart him no one can outsmart him کسی کو outsmart کر دینا مطلب اس سے بھی زیادہ smart نکلنا اور اس کو بھی وکوف بنا دینا no one can outsmart him کہہ سکتے ہیں no one can outwit him no one can outwit him اسے لوگ آسانے سے ٹوپی پہنا دیتے ہیں مطلب وہ gullible ہے too innocent and naive ہے بے وکوف آسانی سے بن جاتا ہے people easily pull a fast one on him people easily pull a fast one on him or people easily take him for a ride people easily take him for a ride ایک اور فریز آ گیا take someone for a ride مطلب کسی کو بے وکوف بنا دینا اسے لوٹ لینا بے وکوف بنا دینا people easily take him for a ride people easily take him for a ride وہ لوگوں کی آسانی سے باتوں میں آ جاتا ہے people easily dup him اور cheat him dup him اور cheat him تو فرنس ایک ہی بات کو الگ الگ طریقے سے کہہ سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے الگ difference کے ساتھ اسی کے ساتھ بے وکوف بنانا یا ٹوپی پہنانا یا دھوکھا دینا اس کے لئے ہم ان ورڈز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں hoodwink کسی کو hoodwink کرنا بے وکوف بنانا ٹوپی پہنا دینا double cross کرنا کسی کو اپنا فائدہ نکال لینا دوسرے کو مصیبت میں فضاد دینا double cross کرنا defraud کرنا کسی کو hoax کرنا کسی کو play a trick on کسی پر trick play کرنا یعنی اس کو ٹھوپی بنا دینا بے وکوف بنا دینا دھوکھا دڑی کر دینا ہر ایک لینگوج میں ایک ہی بات کو کہنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں فرنس اسی طرح سے اگر آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے آپ کو ایک نئی کافی طرح کی چیزیں ایک ہی ویڈیو سے سیکھنے کے لئے ملے گی بہت محنت سے میں ہر ایک ویڈیو بناتا ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پلیز فرنس آپ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز کو بہت بار دیکھا ہے لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کیوں ایسے نردئی کیوں ہوتے ہیں آپ مجھ پر پلیز سبسکرائب کریں چینل کو اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا ہے thank you very much for watching the video we'll talk in the next one till then take care and bye bye